وہ ایک غیر معمولی آدمی تھا، اپنی ذات میں طاقت کا پہاڑ تھا اور اس کی تنہا ہستی کسی بڑی فوج کے مقابلے میں باری تھی۔ ڈاکٹر سٹونز سے ملاقات کے بعد اس کے دل میں عجیب اور ناقابل فہم سے جذبات سر اوبار رہے تھے۔ اب تک وہ بہت سی خطرناک اور غیر معمولی شخصیتوں سے مل چکا تھا اور وہ لوگ اس کے ہاتھوں انجام کو بھی پہنچ گئے تھے لیکن یہ عورت وہ کام گیا۔ اس کے ذہن میں لوپانو خاندان کے بڑے لڑکے کی عبرت ناکموت اور اس کے بعد ریندی کی ہلاکت ابھی تازہ تھی۔ وہ مہتاد تھا، بے حد مہتاد کیونکہ وہ اپنے روحانی باپ اور استاد اوشان کو بے پناہ مہتاد محسوس کر چکا تھا۔ اس کی انگیوں نے ایک تالہ کھول ڈالا۔ تالہ کھول کر وہ دروازہ دکیلتا ہوا اندر پہنچا تو اس کے پاؤں فرش پر جم گئے۔ اس کے سامنے تین پنجرے تھے، ان میں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی جاندار موجود تھا۔ ہر پنجرے میں بڑا سا ازدہا تھا، دوسرے میں ایک باری برکم بندر تھا اور تیسرے میں ایک بیڑیا بیٹھ ہوا تھا۔ وہ تینوں ساکت تھے۔ حالانکہ ان کی آنکھیں ظاہر کر رہی تھی کہ وہ زندہ ہیں۔ ٹائگر نے دیکھا کہ ان تینوں کی کھوپڑیوں میں ایک ایک نلکی لگی ہوئی ہے۔ ہر نلکی سے ایک باریک ٹیوب منسلک تھی۔ یہ ٹیوبیں پنجروں کے اوپر سے چھت کی طرف جا رہی تھی۔ چھت پر ایک کنڈا لگاوا تھا جس میں سے گزر کر یہ ٹیوبیں کانچ کے ایک مرتبان میں جا گرتی تھی۔ ٹائگر کی نگاہ اس مرتبان پر جم گئی۔ اس مرتبان میں سبز سیال براوا تھا اور ایک نلکی وہاں سے کمرے کے دوسرے حصے کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹائگر کی نگاہ اس نلکی کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی جہاں اس کا آخر حصہ تھا اور تب ہی وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اس کے سامنے ایک اور پنجرہ تھا۔ اس پنجرے میں ایک تین سالہ بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ دیگر تین پنجروں میں بند جانوروں کی طرح اس بچے کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی اور وہ ساکت بیٹھا تھا۔ شیشے کے مرتبان سے نلکی اس کی کھوپڑی کے اقبی حصے تک پہنچتی تھی اور غالباً وہاں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ٹائگر نے جو انسانی کراہیں سنی تھی وہ اسی بچے کے حلق سے نکل رہی تھی۔ اس کا دہانہ بار بار کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا۔ اچانک بچے کے حلق سے ایک دلدوز جیخت نکل گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پجرے کے سلاخیں تھام لیں اور پھر ٹائگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پورا وجود سنسنی کی لہروں میں ڈوب گیا ہو۔ بچے نے آنی سلاخیں تھام کر ان پر زور لگانا شروع کر دیا اور آنی سلاخیں یوں مرتی جا رہی تھی جیسے وہ موم کی بنی ہوئی ہو۔ اب سلاخوں میں اتنی جگہ پیدا ہوئی تھی کہ بچہ ان میں سے باہر آ سکتا تھا۔ وہ پنجرے سے نکلا اور پھر اس نے ٹائگر پر چھلانگ لگا دی۔ ٹائگر بوکھلا آ گیا۔ ارے صاحب زادے ارے۔ اس نے بوکھلا آٹ میں کہا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ تیزے سے آگے بڑھیں۔ اس نے بچے کو دبوچ لیا اور اس کا ایک ہاتھ بچے کے سر میں لگی ہوئی نلکی کی درف بڑھ گیا۔ ٹائگر کی بوکھلا آٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ دنیا کا طاقتور ترین شخص اور ایک کیچے جیسے بچے سے گبرا جائے بات محسوس کرنے کی حد تک تو مزیقہ خیز تھی۔ لیکن وہ بچہ غیر معاملی تھا۔ شہزاد اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ اس کی کھوپڑی کی پشت میں جو نلکی پیوست ہے اس کا تعلق ایک ایسے مرتبان سے تھا جس میں تین مولک جانوروں کے جسموں سے منسلک نلکیاں پہنچ رہی تھی۔ ایک پنجرے میں وہ بندر بھی دیکھ چکا تھا دوسرے میں ازدھا اور تیسرے میں ایک بیڑیا اب بھی براجمان تھا پھر تین سال کے اس بچے نے آنی پنجرے کی سلاخیں تنکوں کی طرح بکھیر دی تھی اور اب وہ ٹائگر کے ہاتھوں میں دباوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ٹائگر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ بچہ آگ کا بناوا ہو اسے یوں لگا تھا گویا اس کے دونوں ہاتھ جلس گئے ہوں اگلی ساتھ اس کے بازوں کے ریشے اکڑتے چلے گئے چند ہی لمحوں میں اس کے بازوں میں فولاد کسی سختی پیدا ہو چکی تھی اس کا جو ہاتھ بچے کی کھوپڑی کی پشت پر لگی ہوئی نلکی الگ کرنے کے لیے بڑا تھا وہ نلکی پر جم گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ نلکی الگ کرنے میں کامیاب ہوتا بچے کا ایک سنو برخوردار وہ ہاپ کر بولا میں ایک کمارا نوجوان ہوں اور بچوں کے سلسلے میں میرا تجربہ صفر ہے میں مانتا ہوں کہ تم ہر کوئی سیاہ گولائت کی نسل سے تعلق رکھتے ہو لیکن کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ تم بڑوں کا احترام کرنا سیکھ لو بچے کا جو ہاتھ اس کے بازو پر جمع ہوا تھا اس نے ٹائگر کی کھال ادھیر ڈالی تھی ٹائگر کا ذہن تیزے سے کام کر رہا تھا اس سے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی کہ یہ غیر معمولی بچہ اسی سبز سیال کی وجہ سے اس قدر غیر معمولی ہے اس لئے سبز سیال کا سلسلہ اس کی کھوپلی کے اپنی حصے سے منقطع کر دینا چاہیے لیکن بچے کا پنجہ اس کے بازو پر کسی آنے شکنجے کی طرح جمع گیا اس نے اپنے جسمی ریشوں کو مزید سخت کر لیا اور پھر بچے کے پنجے کو ایک جٹکا دیا اگلے لمحے اس نے نل کی تھام لی بچہ مو کھول کر چیخا یہ چیخ اتنی دلدوز تھی کہ ٹائگر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے لیکن اس کا ہات نل کی تک پہنچ چکا تھا وہ ایک ہاتھ سے بچے کو دبوچے ہوئے تھا اور بچہ اسے پتھر کی طرح ٹھوس لگ رہا تھا ایک جٹکے سے اس نے نل کی کھینس لی فوراں ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے بچہ یک یک نرم پڑ گیا ہو اس کی آنکھوں کی خوفناک چمک بجھ گئی تھی اور وہ یوں رونے لگا تھا گویا کوئی ننہ سا بچہ رو رہا ہو نل کی جیسے ہی بچے کی کھوپلی سے جدا ہوئی سبز سیال کا مرتبان ایک دماغے سے پھٹ گیا ٹائ موجود تینوں جاندار بھی تڑپنے لگے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساکت ہو کر یوں بن گئے جیسے ان کے جسموں سے رون نکل گئی ہو بچہ اب بھی رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے وہ غیر معمولی بچہ اب ایک عام سا بچہ بن گیا تھا اس کی صورت سے معصوم یا ٹبکنے لگی تھی ٹائگر اسے دونوں ہاتھوں سے تھامے حیرت زدہ کھڑا تھا بلکہ اس کی سانس تک لمحے بر کے لیے رک گئی تھی اچانک ٹائگر کو چونک جانا پڑا بچے کی کھوپڑی کا عقبی حصہ جہاں سے اس نے نلکی نکالی تھی وہاں سے خون بہنے لگا تھا خون کی بوندے فرش پر ٹپک رہی تھی جیسے جیسے خون خارج ہو رہا تھا بچے کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور اس کا جسم لجلجا اور نرم ہوتا جا رہا تھا ٹائگر نے اس سراخ پر انگلی رکھنی خون کی بوندے گرنا بند ہو گئی بچہ اب بھی رو رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں بند تھی اور یوں لگتا تھا جی ایسے وہ بوگ سے بلک رہا ہو وہ اسے بازو کے جولے میں لٹائے ایک انگلی خوپڑی کے سراخ پر جمعے دروازے کی طرف بڑھ گیا ایک لمحے قبل وہ اس بچے کو ریزوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کر رہا تھا لیکن اب اسے بچے کی معصومیت پر پیار آ رہا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے اسے دیوار سے دے مارنے کا خیال ذہن سے جٹک دیا تھا وہ اس کے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا یہ کمرہ خالی تھا وہ اس کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گیا اسے ٹھٹک جانا پڑا یہ آوازیں ملہک کا کمرے سے آ رہی تھی اوشان نے بند دروازہ کھول دیا سامنے ایک خالی کمرہ تھا اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ٹائگر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا وہ بازو میں ایک بچہ لیے کھڑا تھا اوشان کی آنکھوں میں لمحے بر کو حیرت پیدا ہوئی لیکن اگلے ہی لمحے وہ مخصوص انداز میں ہنس پڑا تمہیں اس آلت میں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے اس نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ کون ہے کس کا بچہ ہے کچھ دیر پہلے تو سور کا بچہ تھا ٹائگر بولا بڑی مشکل سے آدمی کا بچہ بنانے میں کامیاب ہوا ہوں ٹھیک ہے اسے گود لے لو فیلحال تو آپ ہی اسے سنبھالیے میں اس کوئلے کی لڑکی کو تلاش کرنا چاہتا ہوں اگر اسے کچھ ہو گیا تو بہرام میرے دونوں کان کھا جائے گا اور صدر شیطائی تو شاید میری بوٹیاں ہی نوچ ڈالے ٹائگر نے بچہ اوشان کی طرف بڑھا دیا اوشان نے نتریں پھلائے اور کچھ سونگنے لگا خون موت خوف وہ بڑھ بڑھایا اور ٹائگر کی ہاتھ سے بچہ لے لیا پھر اسے آجتگی سے فرش پر ڈال دیا بچہ نے چند لمحے قبل ہی رونا بند کر دیا تھا اور اب یوں پر سکون تھا جیسے گہری نیند میں ڈوبا ہوا ہو ٹائگر کا ہاتھ خون میں لتھڑ گیا تھا اوشان نے جھک کر بچے کا جائزہ لیا یہ مر چکا ہے وہ بڑھ بڑھایا ٹائگر نے کوئی جواب نہ دیا اور اوشان کی طرف دیکھتا رہا جس کے چہرے پر بڑے ہ اجیب سے تاظرات پھیل گئے تھے غزالہ خطرے میں ہے اوشان بڑھ بڑھایا اور ادردر دیکھنے لگا اس کی نگاہ اس دروازے پر جم گئی جس کے اکب سے ٹائگر چند اجیب سی آوازیں سن کر رک گیا تھا اگلے ہی لمحے وہ ہوا کے تیز جونکے کی طرح اس دروازے کی طرف بڑھ گیا غزالہ کا ذہن غبار آلود ہوتا جا رہا تھا ڈاکٹر سٹون کا سر اس کے سینے پر ٹکا ہوا تھا اور وہ مر چکی تھی اس کا چاکو والا ہاتھ پہلو میں بے جان پڑا تھا لیکن ابھی تک چاکو کے دستے پر انگلیوں کی گرفت مضبوط تھی غزالہ نے اپنے ذہن سے اس عجیب سے خمار آلود تاثر کو جٹک دینا چاہا لیکن اس طرح یہ دن مزید گہری ہوئی یوں لگتا تھا جیسے اس پر جنونی کیافیت تاری ہو رہی ہو وہ شدت سے کسی عورت کی ضرورت محسوس کر رہی تھی وہ عورت تھی اور اس پر ایک عورت مردہ حالت میں جھکی ہوئی تھی اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈاکٹر سٹون کی لاش اپنے ا اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس جدو جہد میں اسے دانتوں پسی نہ آ گیا لاش یک یک کی پتھر کی ہو گئی تھی اسے افسوس ہونے لگا اس نے ڈاکٹر سٹون سے ایسا بوڑا مزاگ کیوں کیا تھا اگر وہ اسے اپنی طرف اس گناونے انداز میں متوجہ ہونے کا تانہ نہ دیتی تو ڈاکٹر سٹون کی شیطانی ذہن میں یہ خیال بولے سے بھی پیدا نہ ہوتا اس نے ڈاکٹر سٹون کی کیابنٹ سے فائلے نکال کر جہاں تک مطالعہ کیا تھا اسے یہ بات ثاب ہوتی تھی کہ وہ ایسا کرنے پر قادر ہے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے باتیں بھی تیروں کی طرح ہوتی ہیں جو ایک بار زبان سے ادا ہو جائیں تو کمان سے نکلے ہوئے تیروں کی مانت کبھی واپس نہیں آتی اس نے بھی غصے میں آ کر ایک تیر چھوڑ دیا اور یہ تیر نشانے پر لگ کر حریف کو نقصان پہنچانے کی بجائے خود اس کے لیے ہی مسئیبت کا باعث بن گیا تھا اسے اپنی بلکیں باری ہوتی محسوس ہونے لگی لاکھ کوشش کے باوجود وہ بلکوں کا بوجھ اٹ سندھی سندھی بو گسی ہوئی تھی یہی بو اس کے حواظ پر گیاری دند کی چادر ڈال رہی تھی اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اس کے دانت اپنے ہی ہونٹ میں پیوست ہو رہے تھے لیکن اسے تکلیف کا احساس نہیں تھا وہ ایک طاقتور لڑکی تھی اخلاقی اور جسمی اعتبار سے وہ عام لڑکیوں سے کہیں بلند تھی اور اسے اپنے جذبوں پر مکمل قابو حاصل تھا لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے جذبات کا بند ٹوٹ جائے گا اسے اپنا جسم اور اپنی ہستی کسی حقیر سے تنکے کی طرح بہتی محسوس ہو رہی تھی جن خیالات کو اس نے زندگی میں کبھی اہمیت نہیں دی تھی انہوں نے اب اس کے دماغ پر یلغار کر دی تھی اگر یہ معاملہ صرف خیالات تک کی محدود رہتا تو شاید وہ کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتی لیکن یہ خیالات عملی تقاضی اور تکمیل چاہتے تھے اور وہ ایک انجانی سی جنگ میں مبتلا ہوئی تھی ایک ایسی جنگ جس کے لیے خود اس کا جسم میدان جنگ بناوا تھا اور اس کی پاکی ذہروح آلودگی کے خیالوں کے خلاف نبردازمہ تھی یہ سب کچھ اس انجیکشن کی وجہ سے ہو رہا تھا جو ڈاکٹر ایلینہ سٹون دم توڑنے سے پہلے اسے لگانا چاہتی تھی اگرچہ اسے اپنے مقصد میں پوری طرح کامیابی نہیں ہوئی تھی تاہم انجیکشن کی سوئی سے تھوڑی بہت دوا اس کی نص میں داخل ہو چکی تھی اور اب خون میں شامل ہو کر اس کی رگوں میں شراروں کی طرح گوم رہی تھی اس نے ایک بار پھر خود کو اس پریشان خیالی سے بچانے کی کوشش کی سوندھی سوندھی بو اب بھی اس کے نتروں میں گس رہی تھی نم آلود اور بگیوی مٹی جیسی بو یکا یک اسے احساس ہوا کہ یہ بو وہ ڈاکٹر سٹون کی وجہ سے محسوس کر رہی ہے اگر اس کی لاش اوپر سے ہٹ جائے تو وہ اپنی پاکی ذہروح کو آلودگی سے بچانے میں کامیاب ہو سکتی ہے میں احساس ضرور کروں گی وہ بڑھ بڑھائی بڑھ بڑھاتے وقت نچلا ہوت دانتوں کی گریفت سے نکل گیا اور تب اسے اپ مقین سے سیال کی موجودگی کا احساس ہوا وہ اس وقت تو خود اپنے ہی خون کا مزہ چک رہی تھی یہ ذائقہ اسے بڑا ہی عجیب محسوس ہوا یک یک اس کی طبیعت مطلعانے لگی اس نے پوری قوت صرف کر کے اپنی بوجل پلکیں اٹھائیں ڈاکٹر سٹون کی لاش اب بھی اس پر بوجھ ڈال رہی تھی اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا سر بری طرح گھومنے لگا ایک بار پھر اسے اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے شراروں کا احساس ہوا پھر اس کی نگاہ ڈاکٹر سٹون کے ہاتھ میں جکڑے ہوئے چاکو پر جم گئی اس چاکو کی اسے شدید ضرورت تھی اس کے بغیر وہ خود کو آزاد نہیں کرا سکتی تھی اس نے ایک ہاتھ چاکو کی طرف بڑھایا اس کا ہاتھ جیسے ہی ڈاکٹر سٹون کی کلائی سے ٹکرایا اس کے جسم میں ایک گرم گرم اور جلسات دینے والے تاثر سے برپور لہر دوڑ گئی بڑی مشکل سے اس نے ہاتھ چاکو پر رکھا اور اسے گھینچنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی چاکو پر ڈاکٹر سٹون کی انگلیوں کی گرفت خاصی سخت تھی اس کے علاوہ چاکو کا دستہ اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا اور وہ صرف بلیڈ کی طرف سے ہی اسے کھینچ سکتی تھی مان اسے اپنے پورے وجود پر زلزلے اور کپ کپی کا احساس ہوا اس کا ہاتھ اتنی بری طرح کانپا کہ اگر فوراں ہی اسے چاکو کی بلیڈ سے نہ ہٹا لیتی تیز دار کے باعث اس کا ہاتھ کٹ گیا ہوتا ایک بار پھر اس کے وجود میں وہی جنگ شروع ہو گئی جس سے لمحے بر کے لی نجات مل گئی تھی اس نے پوری شدت سے خیالات ذہن سے نکال دینے کی کوشش کی اور ذہن کو دوبار سکون حاصل کرنے کی طرف متوجہ کر لیا لیکن وہ کپ کپاہٹوں پر کابو نہیں پاسکی اس کا ہاتھ یوں کام پر رہا تھا جیسے اسے جاڑا دے والا بخار آ گیا ہو اس کا پورا وجود دیرے دیرے کام پر رہا تھا اور اس کی حفیت میں اسے اپنی ہستی ڈوبتی محسوس ہو رہی تھی نہیں ایسا نہیں ہوگا اس نے سندھی سندھی پو کو ذہن سے کھرچ جالنے کی کوشش کرتے ہو کہا میں ایسا نہیں ہونے دوں گی خدایا میری مدد کر سر کو دائمائے پٹختے ہوئے اس نے ایک بار پھر چاکو کی طرف ہاتھ بڑھایا بلیڈ پر اس کی انگلیاں جم گئی اس نے اسے کھینچنے کی کوشش کی لیکن چاکو ٹس سے مس نہ ہو سکا یوں لگتا تھا جیسے ڈاکٹر سٹون کی انگلیاں اکڑ گئی ہوں اور ان کی گریفت سے چاکو نکالنے کے لیے اس کا ہاتھ کٹ ڈالنا پڑے گا یہ ناممکن تھا کیونکہ اگر اس کے پاس کٹنے کے لیے کچھ ہو تھا تو وہ اپنی پٹیاں کاٹ کر پھینک دیتی اور اٹھ کھڑی ہوتی اٹھنے کا خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ اسے کم از کم ڈاکٹر سٹون کی لاش دکیل کر نیچے پھینک دینی چاہیے ممکن ہے اسی طرح ذہنی حالت کچھ کابو میں آ جائے اسے جو سوندھی سوندھی بو محسوس ہو رہی تھی وہ ڈاکٹر سٹون کی وجہ سے ہی تھی اچانک اس کی سماعت سے ایک خفیف سی کراہ ٹکرائی اس نے اپنے سینے کی طرف نگاہ چکائی ڈا ہو تو تم ابھی زندہ ہو وہ چیخ پڑی لیکن یہ آواز اس کے حلکی میں گٹ کر رہ گئی ڈاکٹر سٹون کا چہرہ آستہ آستہ اس کے چہرے کے مقابل آیا اس کی آنکھوں میں بے پران نکاہت تھی لیکن اس کے ہونٹ مسکرار رہے تھے اس مسکرارٹ میں کتنا شیطانی تاثر تھا کتنی مکرو لگ رہی تھی وہ غزالہ کام کام گئی مطلی کا حساس ایک بار پھر شدت اختیار کرنے لگا ڈاکٹر سٹون کی سانسوں سے اس کے ذہن پر پھر وہی ہو بار چھانے ل گا اس نے سانس روک لی لیکن زیادہ دیر ایسا نہ کر سکی اس کا دم گٹنے لگا اور سینے میں شدید تکلیف ہونے لگی پسلیت ٹوٹتی محسوس ہونے لگی مجبوراً اس نے ایک گہری سانس لی یہ سانس قیامت ڈا گئی اس کی ہستی میں جو جنگ ہو رہی تھی وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی ڈاکٹر سٹون کی سانسوں کا سلسلہ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ایک مرتبہ پھر اس کا سر ڈلا گیا گول گول بالوں سے برا ہوا سر غزالہ کو کسی ایسی چٹان کی طرح محسوس ہو رہا تھا جو اسے پیس ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو اس نے ایک اور گہری سانس لی پھر اپنی تمام تر توجہ چاکو پر مرکوز کر دی اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ چاکو کے بلیڈ کی طرف ریگنے لگا